نمشکر میں امیت بھو بیا دوستو آز ہم بات کریں گے بھارت کی سب سے بڑی لوٹری کے بارے میں جس کا ڈرو نکلے گا 16 جنوری 2022 کو اور جب اس کا ڈرو نکلے گا تو ریزلٹ جو ہے وہ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے اس لیے کے ساتھ دوستو آپ کو بتا دوں کہ اس لوٹری کا ٹکٹ جو ہے وہ مارکٹ میں آ چکا ہے اور جس لوٹری کی بات میں کر رہا ہوں وہ لوٹری ہے کیرلا سٹیٹ لوٹری جسے چلاتی ہے کیرلا سرکار اور کیرلا سرکار اسے خود چلاتی ہے خود کے ادھکاری اس پر پوری نگرانی رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کی کیرلا بھارت کی سب سے بڑی لوٹری نکالتا ہے پہلا انام جو ہے اس کے اندر وہ ایک ہی وفتی کو ملے گا اور 12 کروڑ روپے کا انام ہے آپ سوچ کر دیکھئے اگر ہم پنجاب سٹیٹ کی بات کریں وہاں پر 2 کروڑ روپے کا پہلا انام نکلتا ہے اور 500 روپے کی ٹکٹ ہوتی ہے پہلا انام ہوتا 4 کروڑ کا ہے لیکن 2 لوگوں کو ملتا ہے تو ایک وفتی کو 2 کروڑ کا انام ملتا اور 500 روپے کی ٹکٹ ہوتی ہے لیکن کیرلا کی ٹکٹ 12 کروڑ والے انام کی بھی بہت چھوٹی سی ٹکٹ ہے ماتر 300 روپے کی ٹکٹ ہے اور اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ اکیلا 12 کروڑ کا پہلا انام ہے اور بھی بہت سارے انام ہیں اور مجھے کی بات تو یہ ہے کہ اس لوٹری کے اندر اے بی سی ڈی ای جی چھے سیریز ہوتی ہیں ٹوٹل اور مجھے کی ایک بات اور ہے وہ یہ کہ اس کے اندر کل ایک لاکھ نبے ہجار سے بھی زیادہ انام نکالے جاتے ہیں اور کل انام جو نکالے جاتے ہیں ان کی سنکھیا ہوتی ہے لگ بھگ 48 کروڑ روپے تو آپ کو میں کونسے پرائز میں کس کو کتنا انام ملے گا ساری کساری زانکاری ابھی دے دیتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو خریدنا کہاں سے ہے یہ ٹکٹ اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں گا تو اب آپ چلیے میرے ساتھ کمپیوٹر سکرین پر اور کمپیوٹر سکرین پر جانے سے پہلے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو دبا لیجئے کیونکہ جس دن اس کا ڈرو نکلے گا نام اسی دن سب سے پہلے ریزلٹ ہم آپ کو بتائیں گے اور ہم اگر ریزلٹ بتائیں گے تو اتنا آپ کو بنتا ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ جیسے ہی ریزلٹ آئے گا ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اگر آپ نے سبسکرائب کر لیا اور بیل آئیکن پر کلک کرتے ہوئے اول کے اوپر کلک کر لیا تو آپ کے پاس ڈائریکٹ نوٹیفکیشن آ جائے گا یعنی ڈائریکٹ میسیز آ جائے گا کہ بھائی ریزلٹ آ چکا ہے تو دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبائیے اور مجھے انسٹراغرام پر فولو کر لیجئے اب بات کرتے ہیں کمپیوٹر سکرین پر جا کر اگر ہر ایک انام کی کونسے انام میں کتنا روپیہ ملنے والا ہے تو دوستو تین سو روپے کے ٹکٹ ہے اور پہلا انام جو ہے یہ دیکھئے بارہ کروڑ روپے کا پہلا انام ہے ایک ہی وقتی کو ملے گا دوسرا انام پچاس لاکھ روپے پر پرسن ہے چھے لوگوں کو ملے گا تیسرا انام دس لاکھ روپے پر پرسن ہے چھے لوگوں کو ملے گا چوتھا انام پانچ لاکھ پر پرسن ہے چھے لوگوں کو ملے گا اور پانچماع انام ایک لاکھ روپے ملے گا پر پرسن ایک سو آٹھ لوگوں کو چھٹا انام پانچ ہزار پر پرسن ملے گا سولہ ہزار دو سو لوگوں کو ساتماع انام تین ہزار پر پرسن ملے گا انیس ہزار چار سو چالیس لوگوں کو آٹماع انام دو ہزار روپے پر پرسن ملے گا انیس ہزار چار سو چالیس لوگوں کو اور نوہ انام سب سے بڑا انام جو ہزار روپے پر پرسن ہیں لیکن ملے گا ایک لاکھ چھتیس ہزار اسی لوگوں کو اور آخر میں جو یہ کونسولیشن پرائز ہے یہ پانچ لاکھ روپے پر پرسن ملے گا یہ ملے گا پانچ لوگوں کو اب آپ کہیں گے کہ کون سے پانچ تو وہ یہ والے پانچ مان لیجئے اے سیریز کے ویپتی کو نام نکل گیا پہلا لیکن دوسری یہ سیریز ہے بی سی ڈی 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 ان کے نمبر میچ کر رہے ہیں سیم نمبر ہے پہلے نام بارہ کروڑ والے سے تو ان کو کونسولیشن پرائز کے طور پر پانچ پانچ لاکھ روپے ملے گے مان لیجئے اے سیریز نکل گئی بی سی ڈی 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 یہ بچی ان کو پانچ پانچ لاکھ روپے دیے جائیں گے کونسولیشن پرائز کے طور پر اگر ان کا نمبر سیریز کے علاوہ آگے کا نمبر میچ کر جاتا ہے تو یہ ہے ٹوٹل اینام دوستو اس میں تو دوستو ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی اب رہی بات کہ آپ اس ٹکٹ کو خریدے کیسے تو میں آپ کو بتا دوں کیرلا سٹیٹ کی لوٹری کے اندر ایک نیم بڑا سکت ہے وہ یہ کہ باہر کی سٹیٹ کا وقتی بھی خرید سکتا ہے لیکن اسے بھی کیرلا جا کر خریدنا ہوگا اور کیرلا گیا تھا اس کا پروف ان نام کو کلیم کرتے وقت وہاں پر دکھانا ہوگا تو اس کے لیے آپ اگر کیرلا جانا چاہتے ہیں تو کیرلا چلے جائیے لیکن کوئی بھی بس کی ٹکٹ ہے ٹرین کی ٹکٹ ہے اس کو آپ اپنے پاس سنبھال کے رکھئے گا اور اگر آپ اون لائن مگوانا چاہتے ہیں تو میں کسی ایک رفتی کا نام نہیں لوں گا میں اتنا ہی کہوں گا کہ گوگل پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے جو اون لائن پروائیڈ کروا دیں گے لیکن کیا وہ اس بات کی گارنٹی دیں گے کہ وہ آپ کو انام کلیم بھی کر کے دیں گے اگر وہ ایسی گارنٹی نہیں دیتے تو بھی اگر آپ پھر بھی رشک لینا چاہتے ہیں تو ٹکٹ خرید لیجئے لیکن جب انام نکلے گا اس وقت پھر آپ کو کسی اور کے ساتھ عدلہ بدلی کرنی ہوگی یعنی اسے کچھ پیسے دینے ہوگے اپنی ٹکٹ اسے دے کر وہاں کا پرائیز کلیم کروانا ہوگا وہ سارے جنجٹ آپ کو کرنے ہوگے تو اس سے اچھا ہے کہ آپ کیرلا جائیے اور وہاں سے ٹکٹ خرید کر لائیے کیونکہ بھارت کا ایک ماتر ایسا راجیے جس کے اندر اتنی سستی لوٹری اور اتنا بڑا انام اور ٹرانسپیرنسی ہنڈرڈ اینڈ ون پرسنٹ کیونکہ وہاں کی راجیے سرکار خود اس سسٹم کو چلاتی ہے اور اس بار انہوں نے چومن لاکھ ٹکٹ بیچنے کا نرنے لیا ہے تو آپ بھی وہاں پہ جا کے خرید سکتے ہیں دیکھتے رہیے ABC Earning Hub